حتیٰ کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں ماز اللہ کہ جو یہاں آنے کے بعد بھی اپنے چہروں سے داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھکواتے ہیں مجھے بہت احساس ہوتا ہے اللہ میری قوم کے جوانوں کا کیا ہوگا یہ داڑیاں منڈانے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے اور جبکہ داڑی منڈانا اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے فرمایا گیا جو اپنے چہروں سے داڑیاں منڈا کر کے مریں گے مرنے کے بعد ان کے چہرے پر ساں پر بچھو چمتے ہوں گے اور اس سے بھی بڑی بات اللہ کے رسول علیہ السلام و تصدیم ایک ضروری کام سے اپنے گھر سے نکلے اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک ضروری کام سے اپنے گھر سے نکلے اور اچانک وہ کام کیے بغیر واپس ہو گئے وہ کام نہیں کیا نکلے تھے کام سے چند صحابہ ساتھ تھے بغیر کام کیے واپس ہو گئے جلال میں گصے میں حالکہ حضور علیہ السلام کو جلدی سے جلال نہیں آتا تھا جلدی گصہ حضور کو نہیں آتا تھا اس دن ایسا جلال آیا کام کیے بغیر واپس آئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے ضروری کام سے نکلے تھے پھر وہ کام کے بغیر آپ واپس کیوں ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا وہ راستے میں ایک یہودی دکھا راستے میں ایک یہودی دکھا جس کے چہرے پہ داڑی نہیں تھی اور بغیر داڑی والا آدمی میں نے دیکھا تو میں واپس ہو گیا پھر آقا فرماتے ہیں جس چہرے پہ داڑی نہ ہو میں اس چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تصور کرنا ذرا اور میں اینڈ وہی پر آ رہا ہوں اختتام پہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا جہاں سے گفتوک آغاز کیا تھا وہی پر میں اختتام کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ میرے بھائی جو خوبصورت بننے کے چکر میں سمارٹ بننے کے چکر میں مرد ہو کر بھی داڑیا مڑا کر گٹروں میں پھکوان ہیں نماز کی بات کرو لوگ جلدی سے نماز پڑھنے کے لئے تیار بھی ہو جاتے ہیں صدقے کی بات کرو لوگ صدقہ دینے کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں لیکن داڑی کی بات کرو تو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں جلدی سے تیار نہیں ہوتے ہیں داڑی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا داڑی رکھوں گا تو میرا چہرہ کیسے دکھے گا میرے بھائی کیسے دکھے گا تُو دنیا کا سب سے خوبصورت انسان جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی جب ان کے چہرے پہ داڑی تھی تو اپنے چہرے پہ داڑی کونسی بدصورت لگے گی داڑی سے کوئی بدصورت نہیں لگتا خوبصورت ہی لگتا ہے یہ دیکھو یہ علماء کے نورانی چہرے سب کی چہروں پہ داڑی ہیں اور داڑی کالی ہو تو مزہ آتا ہے چہرے کا حسن اور بڑھ جاتا ہے دیکھو کالی ہوگی تو حسن بڑھ جائے گا لیکن اگر سفید ہو جائے تو سفید ہونے کی برکت کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جس کی داڑی سفید ہو جاتی ہے جو بوڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیاء فرماتا ہے کالی ہے تو خوبصورت ہے سفید ہے تو اللہ حیاء فرما رہا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی جن کی داڑی سفید ہو جاتی لیکن رکھنا نہیں ہے بہانے کرنا ہے ارے مولانا میں تو دیاتوں میں جاتا ہوں پتہ نہیں کیوں دیات میں جاتے ہو تو کیا ہوگا ارے میں تو گیروں کے ماحول میں رہتا ہوں تو کیا ہوگا ٹیپو سلطان شہید کا ایک جملہ انہوں نے کہا تھا ہزار دن کی بھیڑیے کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہت اچھی ہے اب یہاں پر ایک جملہ میں کہتا ہوں اس سے روشنی لے کر اس سے روشنی لے کر ہزار دن کی بدعملی کی زندگی سے ایک دن کی عمل والی زندگی بہت خوبصورت ہے وہ ایک جملہ کہا تھا اسے پہ بات ختم کرتا ہوں کہ ٹیپو سلطان شہید کا وہ جو جملہ ہے کہ ہزار دن گیدڑ کی زندگی سے ایک دن شیر کی زندگی بہتر ہے میں کہتا ہوں آپ سے ہزار دن کی بدعملی کی زندگی سے ایک دن کی نیکی کی اور عمل کی زندگی سے جس میں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ ہزار دن کی بدعملی اور گناہ کی زندگی سے بہتر اس لیے ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ کا فرمان ہے کہ جس دن تُس سے کوئی گناہ نہیں ہو جس دن تُس سے کوئی گناہ نہیں ہو سمجھ لینا کہ وہ دن تُو نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا ہے اب آپ بتاؤ جو دن اللہ کے رسول کے ساتھ گزرے وہ دن کتنا خوبصورت دن ہوگا بلکہ کہنے والے نے تو یہ کہا ہے کہ ذکرِ نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق